آپ نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں ایک ولی قائم موجود ہے قائم مقام اب نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بھیجنے کا سلسلہ برابر جاری رکھا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے یہ اولیاء میں مداری درجے ہیں تو جو بڑے درجے کا ولی ہوتا ہے جو ولی قائم کہلاتا ہے اس کو بھی اسی انداز سے دیکھیں تو حسد پیدا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو دائمی آزمائش ہے یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہیں خیامت تک رہے گی ہر بندے کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے جیسے انبیاء کو بھیج کر اس دور کے لوگوں کے ساتھ آزمائش ہوئی ویسے اب چونکہ انبیاء نہیں آ رہے ہیں تو اس دور کے لوگوں کے ساتھ آزمائش والی کو بھیج کر ہوگی تو جس قیامت تک خائم ہے وہ ہے آزمائش اور جب آزمائش ہے تو پھر ساری چیزیں تو ہوں گی جو انسان کی آزمائش کری ضروری ہیں جس کی عادت اچھی ہوگی وہ نجات پا جائے اس معاملے میں اپنی فطرت کو اپنی عادت کو اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے اگر اچھا ہوگا اندر تو سمجھو نجات کی صورت ہے اور اگر نہیں ہیں اپنی طرح کا سمجھنے کی عادت ہے اور اس سے حسد پیدا ہو جائے گا تو پھر نجات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ سارے عامال رائے ہو جائیں گے حسد کے بعد اور جس کا دل شیشے کا ہوگا وہ تو ٹوٹے گئے ٹوٹے گئے